دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاسلہ رفعت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گروہ سرکش و چالاک میرا آسمہ چیر گیا نالائے بے باگ میرا صفوہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو جواب شکوا کہ منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک عرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنبنے کی یہی باتیں ہیں محترم حضرات بہترین نظامت فرما رہے تھے مرزا جاویز بیک صاحب میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے خصوصی طور پر ہمارے شورا اکرام کے ہماری چھوٹی سی گزارش پر آپ تمام تشریف لائے میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ اب ایک بیرونی شاعر کے حضور آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہمارے درمیان موجود ہیں ان دور سے شاہنواز انساری صاحب جو بہت اچھی شائدی کر رہے ہیں بہت اچھے انداز کی شائدی کرتے ہیں میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے اشار سے نوازیں آپ کے سامنے جناب شاہنواز انساری صاحب تشریف لائے چاہتا ہوں کہ تیرا ہجر مصیبت نہ لگے چاہتا ہوں کہ تیرا ہجر مصیبت نہ لگے اب کوئی زخم تیرے غم کی بدولت نہ لگے سبر ٹوٹے ہوئے کشکول سے گر سکتا ہے ایسی امداد سے بچنا جو سخاوت نہ لگے سبر ٹوٹے ہوئے کشکول سے گر سکتا ہے ایسی امداد سے بچنا جو سخاوت نہ لگے اور شیر دیکھیں کہ آؤ آمال تراشی کی رہرسل کر لیں آؤ آمال تراشی کی رہرسل کر لیں تاکہ جب اس کو پکاریں تو مشقت نہ لگے آؤ آمال تراشی کی رہرسل کر لیں تاکہ جب اس کو پکاریں تو مشقت نہ لگے اور یہ شیر بھی دیکھیں ایک سجدہ میری پیشانی کو درکار ہے جو ایک سجدہ میری پیشانی کو درکار ہے جو حسب توفیق لگے حسب ضرورت نہ لگے کیا بات ہے بھئی بہت اچھا بڑھ رہے ہیں بہت اچھا ہے بھئی ایک سجدہ میری پیشانی کو درکار ہے جو بھئی بہت اچھا ہے حسب توفیق لگے حسب ضرورت نہ لگے اور غزل کا مطلع دیکھیں کہ نئے خیالوں سے رابطہ کر نئی زمینوں پہ شائری کر نئے خیالوں سے رابطہ کر نئی زمینوں پہ شائری کر جو عشق کرتی ہیں شائری سے اب ان حسینوں پہ شائری کر کیا بات ہے جو عشق کرتی ہیں شائری سے اب ان حسینوں پہ شائری کر سیاہ راتیں اداس جگنوں اور اس پہ سورج کی بے نیازی سیاہ راتیں اداس جگنوں اور اس پہ سورج کی بے نیازی اب ایک مصرہ تراش ایسے تو آج تینوں پہ شائری کر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ اب ایک مصرہ تراش ایسے تو آج تینوں پہ شائری کر اور یہ شیر بھی دیکھیں گے میری بزرگوں سے دوستی ہے سو آستانوں پہ کہہ رہا ہوں میری بزرگوں سے دوستی ہے سو آستانوں پہ کہہ رہا ہوں تو اپنے یاروں سے بدگمہ ہے تو آستینوں پہ شائری کر تو اپنے یاروں سے بدگمہ ہے بہت اچھا پڑھ رہا ہے تو آستینوں پہ شائری کر بھئی ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کریں مارے بیرونی شائر بہت اچھے انداز کی شائری پڑھ رہا ہے بہت شکریہ اور یہ شیر بھی دیکھیں گے سمندروں کے وہ شاہزادے تمام لہروں سے آشنا تھے سمندروں کے وہ شاہزادے تمام لہروں سے آشنا تھے جنہوں نے دریا کے پاؤں باندھے تھے ان سفینوں پہ شائری کر جنہوں نے دریا کے پاؤں باندھے تھے ان سفینوں پہ شائری کر ایک مطلع اور کوئی شیر اور فیر زحمت تمام بھائی ترنم میں کچھ سنائیے گا بھائی جی بھائی کوشش کرتا ہوں پہلے ایک مطلعہ اور کوئی شیر دیکھیں کہ ایک دیا روشن تو کرلوں میں اپنی پیشانی پر ایک دیا روشن تو کرلوں میں اپنی پیشانی پر پھر آواز کا نقشہ کھیچوں سہرہ کی ویرانی پر پھر آواز کا نقشہ کھیچوں سہرہ کی ویرانی پر اور یہ شیر دیکھیں کہ میں بھی کچھی عمر میں بلکل اپنے بیٹے جیسا تھا میں بھی کچھی عمر میں بلکل اپنے بیٹے جیسا تھا لیکن اب غصہ آتا ہے اس کی نافرمانی پر بہت چھے عمر میں بلکل اپنے بیٹے جیسا تھا بہت شکریہ بھائی لیکن اب غصہ آتا ہے اس کی نافرمانی پر پتجڑ نے جب گھات لگا کر شاخوں کو بے نور کیا پتجڑ نے جب گھات لگا کر شاخوں کو بے نور کیا میں نے دھوپ کو ہستے دیکھا سائے کی اریانی پر کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں نے دھوپ کو ہستے دیکھا بہت اچھا ہے بھئی بہت اچھا ہے سائے کی اریانی پر بہت شکریہ اور یہ آخری شیر دیکھیں کہ لفظوں کی آتش بازی سے جلنے والے بتلائیں لفظوں کی آتش بازی سے جلنے والے بتلائیں شاعر کو نادان کہوں یا شیر کہوں نادانی پر بھائی بہت اچھا جلنے والے بتلائیں شاعر کو نادان کہوں شیر کہوں نادانی پر بھائی کا حکم ترنم سے اتا کریں بھائی اتا کریں اپنے غم سے پریشان ہو جان لیوہ خطا کر رہا ہوں اپنے غم سے پریشان ہو کر جان لیوہ خطا کر رہا ہوں تیرے نام و نشا ڈھونڈنے کو خود کو خود سے جدا کر رہا ہوں بھائی بہت اچھا مر جان لیوہ ڈھونڈنےublter کو خود سے جدا کر رہا ہوں تجھ کو کھونے کا غم اس قدر تھا سب نمازیں قضا ہو رہی تھی کیا بات ہے بھئی شیئر سنیے گا بھئی تجھ کو کھونے کا غم اس قدر تھا سب نمازیں قضا ہو رہی تھی تجھ کو پانے کی خواہش میں اب میں سب نمازیں ادا کر رہا ہوں کیا بات ہے بھئی تجھ کو پانے کی خواہش میں اب میں بھائی بہت اچھا بھائی بہت اچھا بھائی بہت اچھا بھائی بہت اچھا بھائی بھائی ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ تجھ کو کھونے کا غم اس قدر تھا سب نمازیں قضا ہو رہی تھی تجھ کو پانے کی خواہش میں اب میں سب نمازیں ادا کر رہا ہوں ایک خاموشیوں کے بھور نے دل میں توفان برپا کیا ہے دل میں توفان برپا کیا ہے اور میں ہوں جو ساحل پہ بیٹھا اور میں ہوں جو ساحل پہ بیٹھا دوبنے کی دعا کر رہا ہوں یہ شعر بطور خاص اے زمانے تیری شان اور شوکت مجھ کو یوں بھی گوارا نہیں ہے اے زمانے تیری شان اور شوکت مجھ کو یوں بھی گوارا نہیں ہے میں تو مٹی کے گھر کا مکی ہوں تیرے محلوں میں کیا کر رہا ہوں میں تو مٹی کے گھر کا مکی ہوں تیرے محلوں میں کیا کر رہا ہوں اپنے غم کی نمائش سے پہلے سارے رشتے رفو کر لیے ہیں اب میں عشقوں سے تیری شکایت آخری مرتبہ کر رہا ہوں اب میں عشقوں سے تیری شکایت آخری مرتبہ کر رہا ہوں غزل کا آخری شہر وقت رخصت تم ہی نے کہا تھا ہم کو خوابوں میں آواز دینا وقت رخصت تم ہی نے کہا تھا ہم کو خوابوں میں آواز دینا اس لیے رات ہونے سے پہلے نیند سے رابطہ کر رہا ہوں بھئی کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے بھئی شانہ واضح ماشاءاللہ جناب شاہنواز انساری صاحب جو اندور سے ہمارے درمیان تشریف لائیں بہت امدہ کلام سے آپ نے نوازا بہت سوفٹ ترنم تھا آپ کا بہت سوفٹ ترنم بہت سوفٹ